اسلام علیکم ناظرین زیڈ نائن اوڈو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہونیہ خان نظر ڈالتے ہیں محمد زیاؤدن کے خاصے پوت پر سابق ریاست حیدرباد دکن کے آخری فرما روان آصف سابق نواب میر عثمان علی خان کے پوتے آصف جا سامن نواب میر برکت علی خان مکرم جا بہدر کا جزدہ خاکی شام بزریا خصوصی تیارہ ترکی کے استمبول سے حیدرباد لائے گیا حکام نے ان کے جزدہ خاکی کو شہر کے منتقل کرنے کے لیے انہیں مناسب انتظامات کیے تھے حیدرباد کے شمساباد ائرپورٹ پر کارگو سے تمام سرکاری انتظامات کے بعد جزدہ خاکی کو پرانے شہر کے خلب میں واقعے چومیلا پیلس منتقل کیا گیا یہاں سات بجے سے دس بجے تک آصف جاہی خاندان کے ارکان اور متعلقہ ٹرسٹوں کے ذمہ داران کے ساتھ ساتھ ملازمین کو دیدار اور دعائے مغفرت کا موقع دیا گیا اٹھارہ جنوری کو صبح آڑھ بجے سے ایک بجے دن تک مکرم جا بہدر کی میت چومیلا کے دربار ہال میں رکھے جائے گی جہاں عوام کے لیے آخری دیدار اور دعائے مغفرت کی سہولت رہے گی دربار ہال میں ایک سمت سے داخل ہونے اور دوسری سمت سے باہر نکلنے کے لیے انتظامات کی گئے ہیں چومیلا پیلس میں بھی داخل ہونے اور باہر ہونے کے الہدہ راستے بنائے گئے ہیں بعد نماز زہر غسل اور تجہیز وہ تکفین کا دربار ہال سے متصل حصے میں انتظام کیا جائے گا سہ پہر جلوس جنازے کی روان کی عمل میں آئے گی ان کا جنازہ مکہ مسجد لے جایا جائے گا نماز جنازہ میں کئی افراد کے شرکت کی توقع کی جا رہی اسی زمن میں آج وہاں پر میت کو چومیلا پیلس منتقل کرنے کے بعد تلنگانہ کے وزیرالہ کے سیار اور تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمد علی کے علاوہ وہاں پر پرنس عظمت جا پرنسس اسرا اور پرنسس شیکھر جا بھی موجود رہے اور تازیت کا اظہار کیا جا پرینکر لتزار کریں گوزی surf موسیقا موسیقا ناظرین مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ